اسلام علیکم and hello to all students آج جو topic ہم discuss کرنے جا رہے ہیں وہ human digestive system کا آخری پارٹ ہے جسے ہم large intestine کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے پہلے lectures میں digestion جو ہے وہ study کر لیا ہے اب جو adjusted food ہے وہ small intestine سے گزرتی ہوئی digestion اور absorption کے مراحل کے بعد large intestine میں داخل ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک diagram ہے large intestine سب سے پہلے اس کے structure کو discuss کر لیتے ہیں جہاں پر small intestine ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک sphincter موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے جسے ileo colic sphincter کہتے ہیں وہاں سے تھوڑی تھوڑی جو غزہ ہے جو کہ undigested material ہوتا ہے اس کو large intestine میں داخل کر دیا جاتا ہے large intestine کا جو پہلا پارٹ ہے اسے سیکم کہتے ہیں سیکم سے ایک چھوٹا سا projection نکلتا ہے جسے appendix کہتے ہیں اس کے بارے میں مختلف جو سائنسدان ہیں ان کی مختلف رائے ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے useless ہے جبکہ کچھ کے مطابق یہ بہت important function رکھتا ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو ہمارے قدرتی natural flora کو maintain کرتے ہیں اور یہ بیکٹیریا ہمارے لئے vitamin k تیار کرنے میں بھی help کرتے ہیں اس طریقے سے یہ جو سیکم ہے یہ ایک تی جنگشن بناتا ہے small intestine کے ساتھ تو یہ پہلا پارٹ ہے large intestine کا اگر ہم large intestine کے دوسرے پارٹ کی بات کریں تو یہ ascending limb ہے ascending کا مطلب ہے وہ اوپر جانے والا تو یہ یہاں سے right side کی طرف یہ جو پارٹ ہے یہ اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس large intestine کی پوری surface کے اوپر secules بنے ہوتے ہیں یعنی segmented appearance جو ہے وہ آپ نظر آ رہی ہوگی جنہیں hustra کہا جاتا ہے اس کے بعد پھر transverse colon آتا ہے جو کہ ہماری body کے right side سے left side کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر descending colon آ جاتا ہے جو نیچے کی طرف left side سے آتا ہے اور آخری حصہ جو ہے sigmoid colon کہلاتا ہے sigmoid colon جو ہے یہ پھر آگے ایک tube like structure ہے جسے rectum کہتے ہیں جہاں پر fecal matter کو store کیا جائے گا اور آخری جو اس کا large portion ہے وہ ہے anis تو اس طریقے سے large intestine جو ہے وہ complete ہو جاتی ہے اگر آپ اس کی total لمبائی کی بات کریں تو یہ تقریبا 1.5 میٹر یعنی 5 feet کے قریب ہوتی ہے on average لیکن اس کا size جو ہے وہ person to person vary کر سکتا ہے male اور female میں تھوڑا بہت difference ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو blood supply بھی کی جاتی ہے نرف supply بھی موجود ہوتی ہے اور اس کا brain کے ساتھ بھی connection جو ہے وہ کیا جاتا ہے اگر اس کے function کی بات کریں تو large intestine جو ہے اس میں زیادہ تار جو ہیں وہ food water کی water اور mineral جو ہیں جو food کے unregested material میں ہوتے ہیں ان کو absorb کیا جاتا ہے اس میں willi اور micro willi جیسے small intestine میں ہوتی ہیں ویسے نہیں ہوتی اس کی surface جو ہے وہ smooth ہوتی ہے اور اس کے intestine کے اندر بہت ساری مقدار میں بہت ساری species bacteria فنجائے اور viruses کی موجود ہوتی ہیں جو ایک طرح کا natural flora یہاں پر قائم کرتی ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ہمارے لئے beneficial ہیں جو کہ vitamin کے اتعار کرتے ہیں باقی جو ہیں وہ natural قدرتی جو undigested material ہوتا ہے ہماری غزہ کا اس کو decompose کرنے میں اہم ردہ کردار دا کرتے ہیں اور feces بنانے میں اپنا کردار دا کرتے ہیں جب small intestine سے absorption اور digestion کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو جو fecal matter ہے وہ large intestine میں آ جاتا ہے جہاں پر اس میں موجود جو water ہے اس کو absorb کر لیا جاتا ہے اور باقی جو مددے ہیں انہیں decompose کر کے feces میں تبدیل کر دیا جاتا ہے feces جو ہیں یہاں سے گزرتے ہوئے آخری حصے rectum میں temporarily store کر دیا جاتے ہیں جب rectum fill ہو جاتا ہے تو feces کو anis کے ذریعے جسم سے نکال دیا جاتا ہے اگر ہم fecal matter کی بات کریں تو جب ہماری غزہ میں اسے تمام غزہی اجزاء absorb ہو جاتے ہیں water اور mineral بھی absorb ہو جاتے ہیں تو جو باقی مانتا چیزیں ہوتی ہیں اسے feces یا fecal matter کہا جاتا ہے fecal matter کی اگر ہم composition کی بات کریں تو اس میں بہت سارے بیکٹیریاں ہوتے ہیں اس کے علاوہ undigested plant fiber ہوتے ہیں جو ہماری food کا part ہوتے ہیں اس کے علاوہ small intestine کی جو inner layer ہے mucosa اس کے اترے ہوئے cells ہوتے ہیں جنہ slowed off cells کہتے ہیں تو ہماری پوری digestive system کی جو cavity ہے وہاں پہ جو mucos layer ہے وہ break ہوتی رہتی ہے کیونکہ digestive enzyme جو ہیں ان کو break up کر دیتے ہیں تو وہ بھی کافی مقدار میں اترے ہوئے cells ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں mucosal cells بھی ہوتے ہیں جو کہ slowed off ہوتے ہیں اس کے علاوہ mucos بھی موجود ہوتا ہے cholesterol بھی کافی مقدار بھی موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ bile pigmers ہیں جو fecal matter کو ایک مخصوص color دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ مقدار میں water بھی موجود ہوتا ہے اب یہاں پر دو طرح کی conditions پیدا ہوتی ہیں large intestine کے اندر ایک جو ہے اسے diarrhea کہتے ہیں اور دوسری constipation ہے diarrhea میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری body میں large intestine میں water جو ہے وہ absorb نہیں ہوتا اس کی reason جو ہے یہ پانی کی زیادتی large intestine infection یا ایک nervous problem جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں anxiety آ جاتی ہے جس میں انسان کی جو peristalsis movement ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں یا کوئی allergic reaction ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے water جو ہے وہ absorb نہیں ہو پاتا large intestine میں اور جو fecal matter ہے وہ بہت سارے پانی کے ساتھ جسم سے release ہوتا ہے بار بار جو ہے وہ loose fecal matter جو ہے وہ body سے release کیا جاتا ہے جسے diarrhea کی condition جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے diarrhea مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے یہ infection, bacterial infection, viral infection fungal infection کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ emotional بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ کسی anxiety کی وجہ سے یا اور نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے بھی diarrhea ہو سکتا ہے بعض دفعہ food کی allergy سے بھی diarrhea induce ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ موسمی اثرات کی وجہ سے بھی diarrhea induce ہو سکتا ہے ایسی حالت میں پانی جو ہے وہ ہمارے large intestine میں absorb نہیں ہوتا اور جو fecal matter ہے وہ بہت سارا پانی کے ساتھ جسم سے نکالا جاتا ہے اگر اس کو چیک نہ کیا جائے تو یہ انسان کی dehydration کا باعث بھی بان سکتا ہے اور even death بھی cause کر سکتا ہے دوسری جو condition large intestine کے ساتھ related ہے وہ ہے constipation constipation میں بہت زیادہ water کی absorption ہو جاتی ہے اس کی reason ایسی foods ہو جاتی ہیں جن میں fiber وغیرہ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے dietary fiber نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جیسے میدہ اور میدے سے بنی ہوئی چیزیں جب ہم کھاتے ہیں تو یا water جو ہے large intestine میں بہت زیادہ absorb ہو جاتا ہے تو fecal matter بہت hard ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے feces کو body سے نکالنا difficult ہو جاتا ہے expel کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ایسی condition کو constipation کہتے ہیں constipation جو ہے یہ پھر آگے اس کے level ہیں مثال کے طور پر ایک دن کی constipation دو دن کی constipation تین دن کی constipation سات دن کی پندرہ دن کی اور بعض بہت سویر condition میں یہ more than 15 days جو ہے یہ بھی prolong کر سکتی ہے اس طرح کے سے دو condition اس کے ساتھ related ہیں اس کے علاوہ cancer کا خطرہ جو ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے تو نہیں ہو جب food جو ہے undigested mature fecal matter بان جاتے ہیں تو وہ sigmoid colon کے ہوتے ہوئے آخری part rectum میں آ کر store ہو جاتے ہیں جہاں سے پھر ان کو body کے باہر جو ہے وہ expel کیا جاتا ہے اب یہاں پر ایک جب fecal matter جو ہے یا feces جو ہیں وہ انسان کے rectum کے اندر fill ہو جاتے ہیں تو یہاں پر brain کی طرف ایک message جاتا ہے جسے defication reflex کہتے ہیں ہمارا جو brain ہے وہ پھر decide کرے گا کہ کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہمیں ہر جگہ وہ چیز available نہیں ہوتی جہاں پر ہم اپنے feces کو remove کر سکیں تو انسان جب کسی خاص مقام پر جیسے washroom وغیرہ لیٹرین ہے وہاں پر ہم جاتے ہیں تو ہمارا جو brain ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک مخصوص position پر بیٹھ گئے ہیں تو اس کے جو muscles ہوتے ہیں anorectal muscles ان کو delete کر دیتا ہے اور fecal matter جو ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں اب defication جو ہے یہ ایک ایسا process ہے جو بڑے سے بڑا مضبوط سے مضبوط انسان بھی control نہیں کر سکتا خواہ وہ صدر ہو خواہ وہ وزیرعظم ہو خواہ وہ کچھ دیر کے لیے روک لیں گے لیکن زیارہ دیر تک روک نہیں سکتے اگر ہم بچوں کی بات کریں تو بچے تو بالکل اس کو نہیں روک پاتے اور وہ جہاں چاہیں جہاں defication جو ہے وہ کر دیتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہ چیز سیکھ جاتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ defication نہیں ہو سکتی لہٰذا وہ اپنے برین کو control کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جیسے بڑے انسان کرتے ہیں تو اینو ریکٹل مسل کا جو آخری حصہ ہے جو کہ انس کہلاتا ہے وہاں پر دو طرح کے مسل پائے جاتے ہیں ایک internal anal sphincter مسل ہوتے ہیں اور ایک external anal sphincter مسل ہوتے ہیں جو anal کی انس کی opening کو control کرتے ہیں تو جب ویسے تو عام طور پر انس اس کو sphincter مسل کے درہیے بند رکھا جاتا ہے تاکہ فیکل میٹر جو ہیں وہ باڈی سے نہ نکلے جائیں صرف اسی صورت میں ان کو ریلیکس کیا جاتا ہے جب ریکٹم جو ہے وہ فل ہو جاتا ہے اور ہم ایک مخصوص باڈی پزیشن پر آ جاتے ہیں تاکہ ریکٹم سے فیسیز جو ہے ان کو ریموو کیا جا سکے تو بیسیکلی جو لارج انٹسٹائن ہے اس کا ڈیجیشن میں تو کوئی کردار نہیں ہا لیکن یہ فیکل ڈی کمپوزیشن اور ویٹیمن کے جو ہماری باڈی میں بیکٹیریا تیار کرتے ہیں اور وارٹر اور منل کی جو ابزورپشن ہے جو کہ جا رہی ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اگر ہم ہمارے پاس لارج انٹسٹائن نہ ہو تو کیا ہم سروائیو کر سکتے ہیں میبی نہ کیونکہ لارج انٹسٹائن کے بغیر یہ سارے پروسیس جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ مشکل ہیں اور اس کے بغیر سروائیو کرنا بہت مشکل ہے بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اپنی صحت کا خیار رکھیں ڈائیٹری موسیقی موسیقی